گد گد ہو گئی ہے وہ جسے تو ہم بی جے پی والے ہیں ہم تو آپ کے کسر صاحب کے بھکت ہیں جو ہمارے الائنس میں تھے لیکن موڈی جی نے جو وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدہ پر خائم نے رہے جس سے ہم لوگوں کو بڑا ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ایک لاکھ بائیس ہزار سکھکوں کی بہالی ایک دن میں انہوں نے نیوکتی پتہ دیا ہے یہ اتحاسک ہے آج تک ایسا بیہار میں نہیں ہوا لیکن جب نیتیس کمار مکبنطری بنے بی جے پی کے ایلائنسے اور کیندر میں بھی سرکار تھی لیکن ہم بیہاریوں کے ساتھ انہوں نے چھل کرنے کا کام کیا اور ہمیں بیسیس راج کا درجہ نہیں دیا تو یہ تو بہت ہی بہت اچھا سنکیت ہے اور بیہار کی ہسٹری میں یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس طرح کے کرانتیکاری قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور انہیں زمین پر لاغو کیا جا رہا ہے کہ آپ دھواں نفرت پہلی جیت ہوئی سیطان کی یہ کئیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی امنی کے دشمن سنو تمہارے نام کھلا سندے سے یہ پنجابی گجرات بیہاری سر لوگوں کا دے سے یہ ابھی میں سارسہ زیلے کے بنمائٹری پرخن میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں یہاں پر بات کرنے کے لئے دیکھئے یہ مٹھائی کی دوکان ہے یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آج ہم بات کریں گے کہ لگاتار جو بیہار سرکار نتیس اور تیسوی کی سرکار جو ہے لگاتار پبلک ہیت میں کام کر رہی ہے اور کل ہی انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ساترہ سو کروڑ کی لاغت سے تیرہ سو کچھ جو ہے اسپطال جو پورے بیہار میں بنایا جائے گا آئیے اس پر جنتا کیا سوچتی ہے ان لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے جو ساترہ سو کروڑ کی لاغت سے جو بیہار میں بننے جا رہا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے سر یہ مہاگٹ وندن سرکار کا بہت اچھا فیصلہ ہے اور جو بھی یہ فیصلہ لے رہے ہیں ہم گریبوں گروہوں کے لیے بہت اچھا لے رہے ہیں اور اتحاسک انہوں نے ابھی جو کام کیا ہے ایک لاکھ بائیس ہزار سکھچکوں کی بہالی ایک دن میں انہوں نے نیوکتی پتہ دیا ہے یہ اتحاسک ہے آج تک ایسا بیہار میں نہیں ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں بھی مہاگٹ وندن کی جو سرکار ہے تیجہ سوی اور نیتیس اچھا کام کرے گی بیجے پی بھی تو دے رہی ہے راشن دے رہی ہے آپ کو تو یہ راشن بیجے پی کا نہیں ہے یہ کانگریس کی دین ہے مطلب کیا کہتے ہیں یو پی اے ٹو میں سنیا گاندھی نے یہ راشن دیا تھا جس کو انہوں نے صرف پھر ہی کیا ہے ایک روپیہ اور دو روپیہ کسانوں ملک گریبوں کو دے رہی ہے تو کیا لگتا ہے یہاں پرسوسہسن کی راج ہے جب بھی بیجے پی کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جنگل راج ہے ہاں پہ جنگل راج کہ کر کے وہ اپنا منگل منانا چاہتے ہیں جنگل راج نہیں ہے یہاں منگل راج ہے اور ابھی تو اچھا کام کر رہی ہے دونوں سے ملکر کیا کہنا چاہیں گے آپ دونوں کیسا کام کر رہے ہیں ابھی تیجسپیس کی سرکار اور نتیس کمار کی سرکار جو ہے ابھی جتنا اچھا کام کر رہا ہے دہار کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے چھات نوجوانوں ہیں جو بیٹھاری ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سبھوں کو نکری ہو جائے گا یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اس سے ہم لوگ بہت خوص ہے اور آنے والے دین میں بھی ہم لوگ ان کے ساتھ ہے اس کے سمرتھن ہے اور اس کا جو ہے ساتھ دیتے رہیں گے اور ہم گریبوں کو جو ہے ہر طرح کا جو ہے کام کرتے رہے ہیں اور ابھی جیسا کہ 2700 کروڑ کی لاغت سے اب نیا اسپطال بننے جا رہا ہے پورے بیہار میں اس کو کیا کرنا چاہیے یہ تو بہت خوصی کی بات ہے کہ ہم گریب بہت علاج کے لیے بھٹک رہے تھے مگر امید ہے کہ یہ جو سترے کروڑ کی جو ہے اسپطال بنائی جا رہی ہے اس سے ہم کو بہت فائدہ ہے کہ ہمارا گریب آپ جو ہے ادھر ادھر کہیں نئے بھٹکیں گے اچھا سے اچھا علاج یہاں پر ہو جائے گا جی آئیے کچھ لوگ آر ہیں پھر کیا کہنا چاہیں گے جو سترہ سو کروڑ کی لاغت سے اب نیا اسپطال بننے جا رہا دیکھئے اور پردیسوں کے مقابلے ہمارا بہت جو ہے وہ گریب راج جی ہے اور یہاں پر جتنی ہمارے راج جی کی آمدنی ہے اس حساب سے سن دو ہزار سے ہی جب سے نتیش کمار جی کی سرکار آئی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج نتیش کمار ہیں لوگ کچھ بھی ان کے بارے میں بول دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں مگر یہ بحار ان کے پریاسوں کو یاد رکھے گا ہم لوگ وہ بھی بحار جانتے ہیں جب ہم ہر چیز کے لیے محتاج تھے آج ہمارے یہاں سڑک ہے بجلی ہے نوکری ہے اور نوکری کا جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا ہی گیا کہ کتنا بڑا اتحاسک قدم تھا تو یہ سب بہت بڑا کام ہو رہا ہے ہاں سواست ویبھاگ میں جو پہل کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اسپطال بننے سے زیادہ جتنا امپورٹنٹ بیلڈنگ بنی ہے یہاں پہ ریفرل ہاسپٹل سمری بکتیار پور میں بنا تھا مگر وہ کبھی کام نہیں کر پایا دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپطال بننا اور اسپطال کا منیجمنٹ دونوں اپنے آپ میں ایک بڑا کام ہے بیلڈنگ بنائیں مگر اس کے بھی زیادے ایک رنیتی تیہ ہو کہ اسپطال کو چلائیں گے کیسے اس کی موڈس اپرینڈی کیا ہوگی اور کس طرح سے اس میں ڈاکٹروں کی نیوکتی ہوگی اور اگر نیوکتی ہو بھی جائے تو کس طرح سے ڈاکٹر جو ہے وہ پوری سیوا کرے اور وہ پرائیوٹ جو ہے پریکٹس نہ کریں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسپطال صرف ایک بیلڈنگ ہوتی ہے کام ڈاکٹرز کرتے ہیں تو ڈاکٹر پرائیوٹ پریکٹس سے کیسے بچایا جا سکے ڈاکٹرز کو کیسے روکا جا سکے اور کیسے وہ اپنا پورا سمیں یہاں مریضوں کو دے میں اپنے چھتر میں بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ایک علومندل میں ہر سال سو لوگ صرف ساپ کاٹنے سے مر جاتے ہیں تو آگے کی استھیتی کو تو آپ جانتے ہوں گے کہ آگے کیا استھیتی ہوگی معمولی معمولی مرض میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے انہیں پراتمی کے اپچار نہیں مل پاتا ہے تو سواست کے لیے جو ایک قدم اٹھائے گیا ہے ہم اس کی سراحنا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف قدم نہ اٹھائے جائے بلکہ پوری طرح سے اس کو دھراتل پر لاغو کیا جائے کیا لگتا ہے تیسویز نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم سرکار میں آئیں گے تو ہم پبلک ہیت میں کام کریں گے اور جو جو ڈیپارٹمنٹ ہم سمجھا لیں گے اس میں اچھا کام کریں گے کیا لگتا ہے جو سواست بیوہر میں دیکھیں سکشہ اور سواست کسی بھی دیش کا سب سے بڑا مددہ ہے ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے سکشہ اور سواست کسی بھی دیش کو ترقی کرنے کے لیے سکشہ اور سواست ضروری ہے سکشہ کے چھتر میں جیسا کہ ابھی آپ نے سنائی کہ ایک بہت بڑا کرانتیکاری قدم اٹھایا گیا ہے اور جو بیہار کے جو سکشہ ویوستہ کو جو دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے سکشہ منتری جی ہیں اور جو ہمارے جو سیکریٹری ہیں انڈر سیکریٹری پاٹھک جی ہیں ان لوگوں نے بہت احتیاط سے کام کیا ہے اسکولوں کا جا کے خود سے سروے کیا ہے اسکولوں میں ٹیچروں کی حاضری کو لے کے بڑا کام ہوا ہے تو یہ تو بہت ہی بہت اچھا سنکیت ہے اور بیہار کی ہسٹری میں یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس طرح کے کرانتیکاری قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور انہیں زمین پر لاغو کیا جا رہا ہے سواست ویوہات میں بھی ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا ہمیں تیسوی یادب اور نتیش کمار کی جو یہ سرکار ہے یہ جنتہ کی سرکار ہے اور جنتہ کو اس کا لاب ملا ہے بل اس مہیں دوسری طرف لوگوں کے دلوں کو باٹنے کی ساجیس چل لہی ہے آئے دن ہندو مسلمان کر کے لوگ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں آڈانی کا آپ حال جانتے ہی ہوں گے کہ کون ان کے مطر ہیں وہ آئے دن دنیا کے سب سے نمبر بھارت کے سب سے بڑے بیپاری ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے تو آم جنتہ کا حال آپ دیکھی سکتے ہیں مگر ہم امید کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ جیسا پچھلا ریکارڈ رہا ہے سرکار کا اس حساب سے یہ بھی چیز زمین پر لاغو ہوگی اور آم جنتہ کو اس کا لاب ملے گا اور کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے اتیاسی فیصلہ لیا گیا تیسوی سرکار کے دورا ہماری بیہار سرکار جو ہے ان کے دورا جو فیصلہ لیا گیا ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر لیا گیا ہے اس لیے کہ بیہار جو ہے یہ پچھڑا راج ہے اور یہ پچھڑے راج میں علاج کے لیے بھی اسے سواست کی ضرورت پڑتی ہے یہاں چونکہ دور دور پر علاقے ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں مکان ہوتے ہیں تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو آس پاس میں کوئی سواست کے اندر نہیں ہے تو تیجنسوی جادہ اب نے سترہ سو کروڑ لے کر کے دے کر کے اور جو تیرہ سو کچھ کروڑ جو ہے نا سواست کے اندر بنانے کا جو قدم اٹھایا ہے یہ سراہنیے ہیں اور اس کے لیے اس کو سننے کے بعد بیہار کی جنتہ تو گد گد ہو گئی ہے وجہ سے تو ہم بی جے پی والے ہیں ہم تو آپ کے کسر صاحب کے بھکت ہیں جو ہمارے الائنس میں تھے لیکن موڈی جی نے جو وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدہ پر خائم نے رہے جس سے ہم لوگوں کو بڑا ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب جتجنسوی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے بیہار کی جنتہ اور ہمیں بھی خوشیم ہو رہی ہے کہ ہم نے جو قدم پہلے اٹھائے تھے جو اس سرکار کے ساتھ گئے تھے جو وعدہ کہنے کے اعتبار سے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ نوکری دیں گے وہ نوکری دیں گے پندرہ پندرہ لاکھ رویہ دیں گے ہم لوگوں نے اس کو دیکھ کر کے اور تجسوی صاحب نے جو وعدہ کیا کہ ہم دس لاکھ نوکری دیں گے آج انہوں نے ایک لاکھ کچھ جو ہے سکچکوں کی نوکری جوائننگ لیٹر دے دیا پھر دوسرا کسٹ بھی جو انہوں نے شروع کر دیا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ راج جو آپ کو یہاں سرکار سے مانگا ہے آپ کے نیتش کمار نے کہ ہمیں جو ہے بیہار کو جو ہے یہ ایک ویسیس راج کا درجہ دیا جا یہ بھی قدم ان کا بڑا سرانیہ کمدام ہے لیکن ہم ہلتجا کریں گے اور ہم کین سرکار سے آگرہ کریں گے کہ نیتش کمار نے سوچو آپ سے ویسیس راج کا درجہ مانگنے کا کام کیا ہے آپ انہیں دیجئے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہماری دونوں انجن کی سرکار ہوگی کینڈر میں ہوگی اور راج میں بھی ہوگی تو ہم جو ہیں ویسیس راج کا درجہ دیں گے اور اسی کو سن کر کے ہم لوگوں نے جوک دردک ان کو بوٹ دینے کا کام کیا تھا لیکن جب نیتش کمار مقبنطری بنے بی جے پی کے ایلائن سے اور کینڈر میں بھی سرکار تھی لیکن ہم بہاریوں کے ساتھ انہوں نے چھل کرنے کا کام کیا اور ہمیں ویسیس راج کا درجہ نہیں دیا اس لیے میں کینڈر سرکار سے بھی کہتا ہوں کہ بہار کو ویسیس راج کا درجہ دینے کی کرپا کی جائے چونکہ ابھی جو ماحول ہے اس ماحول میں آپ نے کیسا کر دیا ہے یہ چند شیر سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آگ دھوان نفرت پھیلی جیت ہوئی سیطان کی یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی امنی کے دشمن سنو تمہارے نام کھلا سندے سے یہ پنجابی گجرات بہاری سب لوگوں کا دے سے یہ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا پترکار بھائیوں سے بھی کہ آپ لوگ جو ہیں گودی میڈیا نے بنیے بلکہ جنتا کی آواز بن کر کے اور انس باتوں کو چکندر سرکار تک پہنچانے کا کام کیے شکریہ جی تو دیکھا آپ نے سابتوار پر ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی نیتیش کمار اور تیسوی کی سرکار ہے وہ ابھی پبلک ہیت میں کام کر رہی ہے اور پبلک ہیت میں جو بھی کام ہو رہا ہے سب سے بہتر ہو رہا ہے اور جو اتیاسک فیصلہ لیا گیا ہے وہ سرہانی ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ فیصلہ لیا گیا اسپطال بنانے کا اسپطال بنانے تک ہی سیمیت نہ رہیں اس کی بیدھی بیوستہ کو بھی دیکھیں اس کو کیسے چلانا ہے اس میں کیا بیوستہیں رہیں گی اور کس طرح کے ڈاکٹر رہیں گے وہ سبھی چیزوں دیکھنے کی ضرورت ہیں وہاں